دوستو تھنڈ کا موسم ہے اور کالی مرچی تو آپ کھاتے ہی ہوں گے اگر کالی مرچی کھاتے ہیں تو اس کا پودا پھر گھر پہ لگا لو کیوں بازار سے لے کے یعنی بازار میں جو مرچی آتی ہے اس کے اوپر بہت سارا کیمیکل ہوتا ہے لیکن جو گھر پہ لگاؤ گے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوگا ہاں اس کا پودا لگانا کیسے ہے کیسے پودا تیار کیا جائے گا ساری کے ساری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو دے دیتا ہوں تو چلیے میرے ساتھ دوستو آز ہم بات کریں گے گھر پر کالی مرچ کے پودے کو اگانے کے طریقے کے بارے میں اگر آپ ایک پودا بھی کالی مرچ کا گھر پر اگا لیتے ہیں تو ایک سال کے لیے ایک پریوار کو باہر سے کالی مرچ کھردنے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ ایک پودا آپ کو گیلی کالی مرچ جو ہے وہ دیتا ہے لگ بگ تین کلو اگر ہم اسے سکھا لیتے ہیں تو وہ لگ بگ ڈیڑھ کلو کے قریب رہ جاتی ہے تو ڈیڑھ کلو کالی مرچ ایک پریوار کے لیے ایک سال کے لیے بہت ہے تو آپ اسے اگا کیسے سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کیرل, تمیلناڈو, کرناٹکا, انڈما, نیکووار, پندوچیری کے اندر سب سے زیادہ کالی مرچ کا اتبادن ہوتا ہے بھارت کے اندر اور ان میں سے بھی ٹوپ مانا جائے تو کیرلہ کے اندر 98 پرتیسط کالی مرچ کا اتبادن ہوتا ہے کالی مرچ کو 10 ڈگری سے 40 ڈگری تک کے تابان کیاوشکتہ ہوتی ہے کالی مرچ کے پودے کو چکنی بلوی مٹی ہو جس کا پی ایچ ویلیو 4.6 سے لے کے 6 کے بیچ میں ہو ایسی مٹی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھی برسات چاہیے اور 60 سے 70 پرتیسط نمی چاہیے اب ہم پورے بھارت کا اگر دریش ہے دیکھیں تو 10 ڈگری سے 40 ڈگری کا تابان تو ہر جو میں مل جائے گا لیکن نمی جو ہے 60 سے 70 پرتیسط یہ کم ملتی ہے تو ہم نمی خود ہی تیار کریں گے تو سب سے پہلے تو کالی مرچ کی کوئی پورانی بیل ہے اس کی ایک گانٹ والی جو ٹہنی ہوتی ہے اس کو کار لیجئے اور ایسے پولیثین کے اندر لگا دیجئے 60 سے 70 دن بعد آپ کا پودھا تیار ہو جائے گا انیتھا آپ لوگ کسے بھی نرسری سے پودھا ہی خرید لیجئے کالی مرچ کا اسے سیدھے پیڑ کے سائٹ میں لگا جاتے ہیں تو ایک پیڑ کے سائٹ میں ہم 3 سے 4 بیلیں جو ہیں وہ چڑھا سکتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی پیڑ ہے اس کے سائٹ میں ایک فٹ کا گہرا کھڑا کھو دنا ہے اس کی جڑوں کے بالکل پاس اور اس کے اندر کالی مرچ کا پودھا لگا دینا ہے لگانے کے بعد کیا ہوگا آپ کو اسے دن میں دو بار پانی دینا ہے پہلے ایک سفتہ تک اس کے بعد میں آپ کیا کیجئے اس کے آس پاس کچھ کنکڑ پتھر ڈال دیجئے اور دوپہر کے ٹائم میں ان کنکڑ پتھروں پر پانی دیتے رہیے گا سبح شام پانی دینے کی عوشتہ نہیں ہے اس سے کیا ہوگا کہ پودھا جو ہے وہ ایک بڑے پودھے کے نیچے ہے تو ایک ڈاریکٹ جو دھوپ اس کو اثر کرے گی اس سے بچے گا لو سے بچے گا اور دوسری چیز آپ جب اس کے آس پاس کنکڑ پتھر ڈال دیں گے تو وہاں پر وہ کنکڑ پتھر جب گرم ہوں گے تو اس سے تھوڑی ہیومیڈیٹی بھی وہاں پر پیدا ہوگی اور کنکڑ پتھروں کے اوپر پانی ہے تو اس وقت وہاں پر ہیومیڈیٹی بھی پیدا ہوگی تو اس سے یہ پلانٹ جو ہے یہ گروتھ کر جائے گا اور اگر ایک بار یہ پودھا جو گروتھ کر گیا تو اس کے بعد میں اس کے اوپر کچھ اس پرکار کے گچھے لگیں گے ان گچھوں کے اندر جب گچھے تھوڑے لال ہونے لگیں تبھی ایک دو چار دانے بھی لال ہونے لگے گچھے کے تبھی اس گچھے کو توڑ لیجئے اور پھر اسے چھاؤں میں سکھا لیجئے آپ کی کالی مرچ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی لگ بگ نومبر کے مہینے سے لے کے دسمبر کے مہینے تک اس کی گچھوں کو توڑا جاتا ہے پھر آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ایکسپریمنٹ ضرور کر کے دیکھیں گے ایک پودھا تو کم سے کم ضرور لگا کے دیکھئے اور اگر کوئی سوچتا ہے کہ وہ بیج سے لگا لے گا تو میں آپ کو بتا دوں جو ہم گھر پہ کالی مرچ چیز کرتے ہیں یہ immature seed ہوتے ہیں تو ان سے پودھا نہیں لگے گا ویسے آتے ہیں اس کے seed لیکن آپ لوگ بیل سے ہی لگائیے بیل سے لگائیں گے تو ایک دم بیشت آپ کا پودھا تیار ہو جائے گا اور اتر بھارت کے لوگ بھی اسے تیار کر سکتے ہیں کھر دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیے ABC انڈیا